ماما ارث اونین ہیرویل اس کو بھی کافی لمبے سمیں تک لگ بھگ یہ بوٹل آدھی ہو چکی ہے میں نے اس کو یوج کیا ہے اور میں اپنا پرسنل ایکسپیڈینس آپ کے ساتھ سیئر کروں گا دوستوں میں آپ کو کچھ ایڈیشنل ٹپس بھی بتاؤں گا جس سے آپ کے بالوں کی سمجھیں پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں تو کرپیا کر کے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آگے اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا ماما ارث اونین ہیرویل کے کیا کیا فائدے ہیں کس پرکار آپ کو یوج کرنا چاہیے ویک میں کتنی بار یوج کرنا چاہیے بالوں کو شیمپو کس سے کرنا چاہیے اور کتنی بار شیمپو کرنا چاہیے استعمال کرتے سے میں آپ کو کیا کیا شاودھانیاں رکھنی چاہیے کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جس سے آپ کو اس کا پورا لاب مل سکے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو پچاس ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس کی قیمت تین سو ننیانوے روپے ہے یدی آپ اس کو اون لائن خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اون لائن خریدنے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے دوستو اس کی سیلف لائف دو سال کی ہے دو سال تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے ماما ارث اونین ہیروئل کے انگریڈینٹس کو دیکھیں تو اس کے اندر سن فلاور اوئل آئیسو پروپائل مائرسٹیٹ کیپرک ٹرائیگلیس رائیڈ دوستو یہ دونوں ہی موسٹرائزر کو ٹرپ کرتے ہیں یعنی بالوں کے اندر موسٹرائزر کو بنائے رکھیں گے بالوں کو جلدی ڈرائی نہیں ہونے دیں گے اس کے علاوہ آملہ ایکسٹریکٹ بھنگراج ایکسٹریکٹ گوڈ ہل ایکسٹریکٹ سیسمے اوئل اونین ایکسٹریکٹ براہمی ایکسٹریکٹ جوزوبہ اوئل اولیو اوئل ایلمنڈ اوئل کیسٹر اوئل نیچرل وائٹامین ای اونین سیڈ اوئل اس کے علاوہ آئی ایف آر اے سے پرماند الرجن فری فرگنینس ہے یعنی اس کے اندر جو سمیل ہے اس سے کوئی بھی الرجن نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ریڈنسل ملائے ہوا ہے دوستو ریڈنسل ہمارے بالوں کی ری گروتھ میں بھی فائد مند ہوتا ہے جو بال جھڑ چکے ہیں اس کو یہ دوبارہ واپس لانے کی شمتہ رکھتا ہے کوئی بھی جیادہ ہارس کیمیکلز نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی منڈرل اوئل نہیں ہے جی ہاں دوستو آپ جو بھی جیادہ تر اوئل آپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں یادی اس کے انگریڈینٹ لسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو منڈرل اوئل مل جائے گا لیکن اس اوئل کے اندر کوئی بھی منڈرل اوئل نہیں ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کی تو یادی آپ ماما ارث اونین ہیروئل کو ایک سے دو مہینے لگا تاریوز کریں گے تو آپ کو اس سے ہیر فول میں کافی فرق لگے گا آپ کو اگر نورمل ہیر فول ہو رہا ہے اور آپ اس ہیر فول کو روکنا چاہتے ہیں تو ماما ارث اونین ہیر روئل آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے یہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جس سے بال کم ٹوٹتے ہیں جن لوگوں کو ڈرائی ہیر کی سمشہ ہے کھوپڑی بہت زیادہ سوکھی رہتی ہے بال بہت سوکھی رہتے ہیں اس میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے کھوپڑی کے اندر کھجلی چلتی ہے ایچی سکیلپ ہے ڈینڈرف کی سمشہ ہے تو اس میں بھی یدی آپ ماما ارث اونین ہیر روئل کا لمبے سمیں تک استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ہمارے سکیلپ کو نریشمنٹ دیتا ہے جب ہم کھوپڑی کے اندر اس کی مساج کرتے ہیں تو اس کے اندر ایلمنڈ اوئل ہے جو ہمارے دماغ کے لئے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں یدی ماما ارث اونین ہیر روئل کو لگاتار یوز کریں تو یہ بالوں کے لمبائی کو بھی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ہیر کے ٹیکسچر کو بھی سمودھ کرتا ہے جن کے رف اور فریجی ہیر ہیں ان میں بھی یہ فائدہ مند ہوگا اب بات کریں کچھ نیگٹیو کی تو ماما ارث اونین ہیر روئل جو ہے وہ نون سٹیکی ہوتا ہے اور لائٹ ہیر روئل ہے کچھ سمیں بعد ہی بال جو ہیں ڈرائی فیل ہونے لگتے ہیں اس لئے آپ کو تھوڑی ماطرہ کو زیادہ یوز کرنا چاہیے دوستوں یہ سارے فائدے ہیں اب میں آپ کو کچھ ایڈیشنل ٹپس بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور ہیر فول کی سمجھا کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں جو یہاں پر بھی آپ کو اس پیک کے اوپر بھی مل سکتا ہے کہ یدی آپ دن میں آٹھ گلاس پانی پیئیں یعنی سریر کے اندر پانی کی ماطرہ کو صحیح رکھیں اس کے علاوہ اپنی نیند کو پورا کریں کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں اس کے علاوہ کبھی بھی بالوں کے اوپر زیادہ گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے کیول نورمل پانی سے ہی بال دھونے چاہیے اور گیلے بالوں کو کنگھی کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ بال جب گیلے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں بال جب سوک جائیں اس کے بعد ہی کنگھی کریں اس کے علاوہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کے اندر پروٹین کے ماطرہ کو بہت زیادہ اچھا رکھنا ہے اس کے علاوہ ڈائیٹ کے اندر آپ فروٹ اور سیلیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور شاتھ میں ایکسرسائز کریں یوگا پرانیام کر سکتے ہیں اور پرانیام میں سب سے اچھا بالوں کے لئے ہوتا ہے انولوم ویلوم پرانیام اور سیر شاسن بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں اب بات کرتے ہیں آپ ماما ارث اونین ہیروئل کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ تو اس کے اندر ایک اپلیکیٹر کیپ بھی آتی ہے جس کے اندر کنگی جیسے کچھ آگے لگے ہوئے رہتے ہیں تو جن لوگوں کے لمبے بال ہیں وہ اس اپلیکیٹر کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں یدی آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے مساج کریں اور مساج کم سے کم پانچ سے دس منٹ جرور کریں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سمیں کے لئے صرف اوپر اوپر سے اوئل لگا لیتے ہیں اور مساج نہیں کرتے تو ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا آپ کو اچھے سے مساج کرنی ہے پانچ سے دس منٹ یدی آپ کے بال لمبے ہیں تو ویک میں دو بار استعمال کریں یدی بال بہت چھوٹے ہیں تو آپ ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد آپ کو لگ بگ چھے سات گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے تو آپ رات میں استعمال کریں سونے سے پہلے اور صبح جو ہے کسی بھی مائلڈ سیمپو سے دھولیں اور آپ ماما ارث اونین سیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سیمپو جس کے اندر زیادہ کیمیکل نہ ہو دوستو آپ بات کرتے ہیں کیا اس کا پریوک کرنے سے جڑے ہوئے بال واپس آ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ایدی آپ لمبے سمیہ تک استعمال کریں اس ہیروئل کو ساتھ میں آپ ڈرما رولر بھی استعمال کریں اور یوگا سن جیسے کی پرانایام اچھی طرح سے کریں اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک رکھیں تو ہاں آپ کے بال اس اوئل سے واپس آ سکتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے لگاتار پرانایام اور اپنی ڈائیٹ کو اچھا کیا ہے اپنی ہیبٹس کو اچھا کیا ہے باہر کا کھانا بند کر دیا ہے ساتھ میں اگر اچھا ہیروئل استعمال کریں تو ان کے بال واپس آ سکتے ہیں دوستو یہ تھاج کا ویڈیو یدی آپ کو ویڈیو کچھ فائدہ مند لگا تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں یدی آپ نے بھی اس ماما ارث اونین ہیروئل کو یوج کیا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس سیئر کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اوئل کیسا لگا اور اس اوئل کی نیگٹیو اور پوجیٹیو باتیں کیا ہیں دوستو دوبارہ بتانے چاہوں گا یہ دیا آپ اوئل کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ اس اوئل کو خرید سکتے ہیں آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا قیمتی سمیہ دیا گیا ہے